اوزباللہ من الشیطان اللہ عن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حسین یا وہ موقع باب الحسین جو کربلا اور نجف کے راستے پر واقع ہے اس راستے کو اس جہد کو طریق یا حسین کہا جاتا ہے اور یہاں سے کربلا تقریبا 20-25 کلومیٹر باقی رہ جاتا ہے یہ کربلا کے اندر داخل ہے اور اس زمین کا شمار جو ہے وہ کربلا میں ہوتا ہے یہیں سامنے کربلا ائرپورٹ بھی بن رہا ہے یہ موقع باب الحسین تمام زوار ابا عبداللہ الحسین کی خدمت کے لیے روا دوا ہے اور مومنین کی خدمت کر رہا ہے اس وقت اس موقع میں ہمارے پاس عظیم شخصیتیں موجود ہیں مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا منور عباس کمیلی صاحب کبلا جو ماشاءاللہ سے دنیا کے کونے کونے میں خطابت کرتے ہیں حجاج کے خدمت زوار ابا عبداللہ حسین کے خدمت کرتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اس کے بعد حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد جعفر خان ظہور ہمارے استاد محترم اور ہم یہاں عراق میں جو موجود ہیں وہ مولانا ظہور صاحب کبلا کی بدولت ہی ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم یہاں نجف میں آئے تھے صدام کے زمانے میں اس کے بعد عالی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین حسنین بلال قازمی صاحب کبلا جو ہمارے بہت عزیز اور دوست ہیں جو اس وقت یہاں موقع میں موجود ہیں اور حضرات بھی جو مومنین یہاں موجود ہیں اب میری گزارش ہے بلال بھائی کے اسے کہ وہ موقع کے سلسلے سے چند جملے انہیت فرما دے زبار عبا عبداللہ الحسین کی خدمت کی عظمات اور ظاہرین کی عظمات کے بارے میں چند جملے جو ہیں وہ پیش فرما دے ہم ان کے شکر و گزار ہوں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ابھی آپ نے قبلہ و کعبہ مولانا علی عباس خان صاحب سے موقع باب الحسین علیہ السلام کے سلسلے میں معلومات فراہم کی اور آپ نے یہ جانا کہ یہ موقع بل الحمدللہ اسنائے راہ نجف اور کربلہ مولانا علیہ کے درمیان قائم کیا گیا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیدل چلنے والے زوار مشی کرنے والے زوار جو اپنے آقا کی بارگاہ میں صرف اس کارمہ کی صعوبتوں کو محسوس کرنے کے لئے پیدل سفر کرتے ہیں کہ جس کارمہ کو بے کجاوہ اونٹوں پا رسیوں سے بانت کے لے جایا گیا تھا اور انہی راہوں سے ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کو اس حال میں ظالم لے کے گئے تھے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں گلے میں توقع خاردار کمر میں لنگر تو انہی صعوبتوں اور مصیبتوں کو محسوس کرنے کے لئے اور قرب خدا حاصل کرنے کے لئے دنیا اور آخرت میں عجر عظیم حاصل کرنے کے لئے اور قرب مظلوم کربلا حسین علیہ السلام حاصل کرنے کے لئے علی الخصوص رضا جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ حاصل کرنے کے لئے دور دور سے زوار آتے ہیں اور نجف اشرف سے کربلا محلہ کا پیدل سفر کرتے ہیں موسم کی تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں تو اس بات کی کمی کا احساس ہوتا تھا کہ یوں تو قدم قدم پہ موقع ہیں قدم قدم پہ حضرت کے چاہنے والوں نے ظاہرین کا انتظام و احتمام فرمایا ہے مگر کوئی ایک ایسا کشادہ اور بڑا موقع ہو کہ جہاں ایک سات ہزاروں کی تعداد میں آقا علیہ السلام کے چاہنے والے قیام پہ زیر ہو سکیں اور ان کے لئے انتظامات موجود ہوں شکر ہے خدا کا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے جن صاحبان خیر نے یہ کوشش کی تھی خداوند عالم نے ان کی کوششوں کو کامیاب فرمایا اور حسین علیہ السلام کی دکھیامہ نے خصوصی مدد کی جو آج آپ اتنا بڑا موقع دیکھ رہے ہیں جسے موقع باب الحسین علیہ السلام تو اسلام کہا جاتا ہے اس وقت بھی بڑی تعداد میں یہاں زوار موجود ہیں آپ کو آواز نوحو ماتم سنائی دے رہی ہوگی کاروان آتے ہیں گریہ و بکا کرتے ہیں جانب کربلا روانہ ہو جاتے ہیں وہ افراد قابل ستائش ہیں وہ افراد قابل قدر ہیں جو اس طرح کے بنیادی قدم اٹھاتے ہیں جو نسلوں کے لئے اہمیت رکھتے ہیں خداوند عالم ان افراد کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جنہوں نے دامے درمے قدمے سخنے اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ظاہر ہے کہ اس کی جزا اس دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا یہ اس کے نام کا موقع ہے اور اس کے ظاہروں کی خدمت کے لئے بنایا گیا ہے جس نے اجر کے اجرنے والوں کو بسایا جس نے وطن چھوڑ کے لوگوں کو وطن ترک نہیں کرنے دیا تو مولا حسین علیہ السلام دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے بس ایک ہی تمنا ہے اور وہ یہ کہ اس موقع سے جانب کربلا نکلتے نکلتے آواز کانوں میں آئے اسی منتقی میں خون حسین کی کہ میرے جت کے ظاہروں میں بھی آ گیا خون مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کا انتقام لینے کے لئے ہم ساتھی ساتھ انتہائی شکر گزار ہیں گراف ایجنسی کے ہمارے عزیز ترین برادر ابو ذر صاحب جو اس کربلا معلہ کے سفر کی پوری ریکارڈنگ اور کوریج کرتے ہیں اور پوری دنیا میں نشر کرتے ہیں خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے بس خدا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگارہ یہ خانوادہ چودہ سا سال ہو گئے اب تک مظلوم ہی ہے اب اسے بھیج دے جو ہر ظلم کا بدلہ لینے والا ہے اور ہر ظالم کو کفر کردار تک پہنچانے والا ہے وآخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمين عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دو دن پہلے مجلس میں بھی ایک جملہ کہا تھا اور متعدد دفعہ اس چیز کو میں نے دورایا ہے کہ یہ شرف خدمت زوار ابو عبداللہ جو ملا ہے اس کا جتنا شکر عدا کیا جائے وہ کم ہے اس لئے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں یہ کام تو انبیاء اور معصومین اور ملائکہ کا ہے اس لئے روایتوں میں موجود ہے کہ جب ظاہر ابو عبداللہ الحسین دروازہ امام حسین پہ پہنچتا ہے تو ملائکہ استقبال کرتے ہیں جناب حبیب ابن مظاہر استقبال کرتے ہیں مولا عباس علیہ السلام استقبال کرتے ہیں تو ہماری کیا اوقات کیا بسات لیکن یہ احسان ہے پروردگار عالم کا یہ احسان ہے اہل بیت اتھار علیہ السلام کا کہ انہوں نے یہ موقع دیا اور یہ توفیق دی کہ ہم یہ انجام دے رہے ہیں میں جملہ کہتا ہوں کہ جب ہم زیارت کرنے کے لئے جاتے ہیں اور وہاں امام حسین کے قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ہم معصوم فرشتوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ظاہرین کی جو ہم خدمت کر رہے ہیں تو یہ خدمت کرتے وقت بھی ملائکہ کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں میری بس یہی دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار ہماری اس توفیق کو سل بنا کرنا اور ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ خدمت کرنے کی توفیق عطا ہو اب میری گزارش ہے مولانا منور عباس کمیلی صاحب قبلہ سے کہ وہ بھی چند جملے اس خدمت کے بارے میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ انی یتخرب وعلی اللہ وعلی رسول وعلی امیر المؤمنین وعلی فاطمہ وعلی الحسن بے موالاتک و بالبرات من عدائک زیارتِ آشورہ کا جملہ ہے کہ حسین آپ کے ذریعے ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں رسول سے قریب ہوتے ہیں علی سے اور فاطمہ زہرہ اور امام حسن مشتبہ سے آپ کی محبت کے صدقے میں ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں اور آپ کے دشمنوں سے برات کے نتیجے میں ہمیں رزقِ الٰہی ملتی ہے یہ سارا رزق امامِ مسلمِ کربلا کا ہے یقیناً حسین خدا کا دروازہ ہے جسے باب اللہ کہاتا ہے اور خدا نے یہ شرف ہمیں عطا فرمایا کہ حسین تک پہنچنے کے لئے ہمیں بابِ حسین دیا ہے بابِ حسین جنابِ ابو الفضل عباس کا لقب ہے یہاں ہم جنابِ عباس کے صدقے میں ہمیں حسین تک جاتے ہیں اور امامِ حسین ہمیں خدا تک پہنچا دیتے ہیں اس کے بعد بھی ایک حدیث ہے چھوٹی سی کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو روئے رولائے مجلس میں بیٹھے یا مجلس پڑھے یا مجلس میں بیٹھے یا عزاداروں یا عزاداری کی خدمت کرے اس نے میری معراج پہ چالیس مرتع زیارت کی وہ بھی علی بن عبی طالب کے ساتھ یعنی اس کا مطلب جو سووار کی خدمت کرتے ہیں عزاداری کی خدمت کرتے ہیں وہ تنہا نہیں ہیں ان کی ہر خدمت رسول کی زیارت کا شرف ملتا ہے اور وہ بھی تنہا ہی نہیں علی بن عبی طالب کے ساتھ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس طریقے کی خدمتیں کر رہے ہیں اور کائنات کو یقیناً کئی مرتبہ مشیق کا موقع ملا ہے لیکن جو اتمنان اس سال اس جگہ پہ ہوا ہے اس لئے کہ جہاں خلوص باقی رہتا ہے وہاں اثر رکھتا ہے ایک دو سال میں ماشاءاللہ اتنے زیادہ تذکرہ ہونے لگے کہ ہر طرف چرچائے کہ چلو آٹھ سو بیس میں چلو اس طریقے سے کہ ماشاءاللہ خدا کی روزی روٹی وقت مجھے یاد ہے کہ جناب علی عباس صاحب ابھی حج میں تھے ہمارے ساتھ وہاں سے بھی حج کے سارے ارکان اور اس کے بعد یہاں کے سارے کام کو ہر وقت بغور دیکھتے تھے آنے کے بعد مصروف رہے چونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے حسین کے طرف قدم بھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے جو جا رہے ہیں جنت کا راستہ ہے اور یہی اصل میں جنت ہے فرق اتنا ہے وہ ہے جنت جو ہم اپنے متقی بندوں کو دیں گے اللہ کہتا ہے وہ جنت حسین نے شب آشور کہا تھا حاضح الجنت اللتی یفتح الباب یہ ہے جنت دور جنت تھی اسے حسین نے قدموں پہ بلا لیا ہے تو ہر انسان جو چل چل کے جا رہے ہیں وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں اس جنت کے جانے کا کوئی نہ کوئی ہمارے لیے راستہ جو مدد ہے وہ ارکان کے لیے ہے جو آٹھ سو بیس باب الحسین بنایا ہے ان کے صدقے میں ہم آج اس طریقے سے اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ جا رہے ہیں اور سارے مومنین جا رہے ہیں خدا سلامت رکھے آباد و شاد رکھے ہر طریقے کے تمام زباروں کو تمام خدام کو ہر شر سے ہر میں ان سے محفوظ فرمائے اور ان کی توقفیقات میں اضافہ فرمائے محمد و علی محمد صلوات آخیر میں میری گزارش ہے آلی جناب مولانا حجد الاسلام و المسلمین محمد جعفر خان زہر صاحب قبلہ سے کہ وہ بھی موقع باب الحسین کے بارے میں اور خدمات کے بارے میں چند جملے ارشاد فرمائے میں ان کا بھی شکر و گزار بنا بے رب الحسین علیہ الصلاة والسلام کچھ نوجوان زیارت عبا عبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام کے لیے عربین میں مشیر پہ نکلے تھے اور انہوں نے دیکھا یہ تھا کہ ہر طرف لوگ کھلا رہے ہیں کھلانے کی چکر میں ہیں لگو زائرین کو پکڑ پکڑ کے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں خدمت کرنے کی یہ دیکھ کر ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ کیا صرف ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم بھی زائرین کی خدمت کریں اسی جذبے کے تحت اسی جذبے نے یہاں تک پہنچایا کہ اتنی بڑی زمین اس کو حاصل کی گئی اور اس کے بعد پھر باب الحسین علیہ الصلاة والسلام اس موقع کا نام رکھا گیا کیونکہ جنت کے دروازوں میں سے ایک جنت کا نام باب الحسین علیہ السلام ہے اس اعتبار سے اس موقع کا نام رکھا گیا ظاہر جو مشی کر کے زیارت پر جا رہے ہیں ان کی خدمت تو ہی ہے عجروالی لیکن جو مشی کر رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے ان کی حیثیت یہ ہے کہ ایک عالم دین آج سے تین صدی پہلے مشہد مقدس سے پہلے چاہے تھے مولا کی زیارت کے خاطر لوگوں کو پتہ چل گیا ان کے احباب کو یہ جا رہے ہیں زیارت پر تو تین ان کے دوستوں نے ان کو رخصت کرنے کے خاطر چند قدم آگے چل کر کے ان کو چند قدم آگے چلے تھے ان کے ساتھ اور چل کے ان کو رخصت کیا تھا وہ کربلہ مولا آئے آنے کے بعد زریعہ مولا مظلوم پر پہنچے کتنی صحبتیں عذیتیں مسئیبتیں اٹھا کر کے مشہد مقدس سے چل کے کربلہ پہنچنا اب یہ فاصلہ اور توالت اس وقت زمانہ اور کیا آسانیہ کیا دقتیں کیا پریشانیتیں وہ جانتے ہیں زریعہ مظلوم پر سر رکھے ہوئے وہ مولا کی زیارت کرتے اور پرسہ دیتے دیتے سو گئے ان کی آنکھ لگ گئی کیا دیکھا انہوں نے عالم رویہ میں کہ زریعہ پاک سے مولا مظلوم علیہ السلام برامد ہوئے اور وہاں پر موجود تمام لوگوں کو پروانہ نجات عطا کر رہے ہیں ان کی باری آئی تو ان کو انہوں نے چار پرچیاں دیں انہوں نے کہا مولا ہم تو آئے ہیں آپ کو برامد ہونے کی کیا ضرورت تھی ہمیں یقین ہے کہ آپ کے بارگاہ میں آگے ہماری نجات ہے لیکن آقا ہم تو اکیلے آئے ہیں یا آپ چار پرچیاں کیوں دے رہے ہیں کہا یہ تین پرچیاں تمہارے ان دوستوں کے لیے ہیں جو تمہیں چند قدم چل کر کے جنہوں نے رخصت کیا ہے یہ پیدل زیارت پہ آنے والوں کے لیے جو سات دو قدم کا دے دے اسے بھی اب اس پرچی پہ سب کا نام لکھا ہوا تھا اور اس پر لکھا تھا کہ تمہیں نجات عطا کی جاتی ہے ابن رسول اللہ اب عبداللہ الحسین کی جانب سے تو اب جب ظاہر کے لیے یہ حیثیت ہے تو ہم ان ظاہرین جن کو نجات کی سند مل چکی ہے اگر ان کے قدم آ جائے کسی جگہ پر جہاں ان کے خدمت کے میں ایک گلاس پانی پیش کر دیا جائے یا کچھ کھلا پیا دیا دیا جائے تو اس کا کیا شرف ہوگا یہ صرف معصومین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا مادر آقا اب عبداللہ الحسین علیہ وسلم جانتے ہیں اسی کوشش کے طور پر ایک چند جوانوں نے حوصلہ کیا اور الحمدللہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہندوستان سے آکے دوسرے ملک میں زمین خرید کے اتنا بڑا موقع جس کا رقبہ تین سو میٹر لمبا اور پچاس میٹر چوڑا ہے اتنی بڑی زمین خرید کے اور اتنا شاندار صرف تعیید الہی اور آقا اب عبداللہ الحسین علیہ وسلم اور ان کی مادر گرامی کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ جو آج یہاں تک پہنچے اور ہزاروں مومنین کی خدمت کے شرف حاصل کر کے دل باغ باغ ہوتا ہے اور ہم خوشی کی کس منزل پر ہیں صرف اس بات پر حالانکہ یہ غم کا سفر ہے لیکن اس غم میں بھی خوشیاں کتنی ملتی ہیں دل کو سکون ملتا ہے جب ظاہرین عقاب عبداللہ حسین علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے ہم راحت پہنچا لیتے ہیں پروردگار ہماری توفیقات مضافہ فرمائے اور مزید اس خدمت میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے ہمارے خلوص میں کوئی کمینہ ہونے پائے اور ہم کو ہر طریقے سے عقاب عبداللہ حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہرین کی خدمت کا شرف ہمیشہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو یہ حاصل رہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين آپ بلائے بھائی اور زور بھائی آپ حضرات سے گزاری سے کہ میرے ساتھ آئے تو میں آپ لوگو بتا دوں کہ یہ ہم نے جو بنایا ہے موقع اس میں کتنے روم اور کس طریقے سے کیا ہے تو یہ جیسے ہم گیٹ سے داخل ہوتے ہیں شروع میں یہ ہمارا آفیس ہے دفتر ہے جس میں جو ہے وہ اگر کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو یہ میٹنگ کے لیے ہے اور اس کے بعد یہ آفیس ہے کوئی میٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہم لوگوں کو یہ اس کے بعد یہ کمرے ہیں کہ کوئی اگر محترم شخصیات آجا ہے جیسے کل ہمارے پاس ایت اللہ حسن رضا غدیری صاحب قبلہ تھے کہ جو یہاں مہمان تھے اور مولانا احمد علی عابدی صاحب قبلہ موجود تھے کل وہ مہمان تھے تو انہیں اس جگہ پہ جوہے وہ رکھ سکتے ہیں تو یہ چار روم ہم نے بنائے ہیں شخصیات کے لیے اس کے بعد پھر یہ سامنے جو حال بنائے ہیں اس کے چار نام رکھے ہم نے پہلے نیچے جو یہ حال مردوں کے لیے اس کا نام رکھا ہے جنت ابو طالب جنت ابو طالب اس حال کا نام ہے اور اوپر والا جو حال ہے مردوں والا اس کا نام جنت ابو قاسم اور اس طرف دو حال ہیں نیچے والے حال کا نام دار الزہرہ رکھا ہے اور روپر والے حال کا نام دار خدیجہ رکھا ہم نے یہ چار نام اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس زمین پہ بہتر حال بنائیں ان چار کو چھوڑ کے جس میں سے تقریبا ہم لوگ بتیس بنا چکے اس لئے کہ جو حال ہیں اس حال میں ایک میں یہ آٹھ آٹھ حال ہو سکتے ہیں بارائمہ کے نام پہ آخیر میں بنائے ہیں اس کے بعد دو معصوم کے نام پہ پیچھے ہم لوگ نے بنائے ہیں اور سو لیٹرنگ باتروم جس میں انگریزی اور ہندی اور حمامات الگ دیئے ہیں وہ سب اس طرح تو یہ وضو خانہ وغیرہ لیڈیس کا الگ ہے اور جنس کا الگ خواتین چلی جاتی ہیں خواتین کا راستہ کھانا پینہ نماز کی جگہ اور یعنی ہمامات سب کچھ وہ الگ ہے اور جنس کا یہ سب پورا الگ ہے تو یہ پروردگار کی طرف سے توفیق ہوئے اس ہال میں ہزاروں لوگ چاروں ہال کو ملا کے اس موقع میں ہزاروں کی دادات میں ظاہرین شامل ہو سکتے ہیں اور آرام کر سکتے ہیں الحمدللہ